گاہوں کے آستانوں کے جھڑوں کے شدوں کے علم کے چمچوں کے چبوتروں کے تازیوں کے تاز جنابِ علی نظر و نیاز کے نام پر سجدے کروا دیتا ہے اور مستی سے زا کے سوتا ہے اللہ کو تو دینے ہی تھا اس سال بے غیرت تو سبر کر لیتا تو یہ سال تجھے اولاد ملنے والی تھی لیکن اس سے پہلے ہی ہم نے تجھے گمراہ کر دیا اب اولاد پا کے بھی تیرا ایمان اولاد تو ضرور پا گیا ہے لیکن ایمان سے تُو اپنا ہاتھ دھو بیٹھا ہے واللہ اگر وہ سبر کر لے اللہ کے نبی نے کہا پلاؤ 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 چوتھی دباں پلایا اللہ نے اسے کیوں اللہ کے نبی نے کہا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اللہ کا فرمان سچا ہے اللہ کا فرمان ہر جگہ سچا ہے اور ہمارا کردار ہمارا عمل ہمارا ایمان ہماری دعائیں جھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کا فرمان جھوٹا اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری پاری باتیں مختلف مرضوں میں مختلف دوائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی ہیں اور آپ نے احادیث کی روشنی میں ان کا بیان سماد فرمایا ہے لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ بیماری میں ماہر ڈاکٹروں اور طبیبوں کی طرف رجوع کرے یہ توقع کے خلاف نہیں ہے یہ توقع کے خلاف نہیں ہے بہترین سرجن بہترین ڈاکٹر بہترین دوائیں استعمال کرے ہمارے نبی نے استعمال کیا ہے یہ توقع کے خلاف نہیں ہے اور بھروسہ اور توقع شفا کی امید اللہ عزوجل پر رکھے کہ اللہ ضرور اس سے شفاہ عطا فرمائے گا دوائوں کے استعمال کے سلسلے میں یہ ایک بات اور یاد رکھیں یہ نہ بھولیں کہ حرام چیز میں یہ شفاہ کبھی ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے اور حرام چیز سے علاج کرنا جائز نہیں ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدوائل خبیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام دواؤں سے منع فرمایا ہے علاج کرنے سے حرام دواؤں سے علاج کرنے سے منع فرمایا ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ان اللہ لم يجعل شفاہ شفاہ کم فی محرم علیکم رواہ البخاری تعلیقا عبام بخاری نے اپنی کتاب میں اس کو روایت کیا ہے تعلیقا کہ حضرت ابو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفاہ اس چیز میں نہیں رکھی ہے جس کو تم پر حرام کر دیا ہے اب کوئی یہ نہ کہے شراب پی لو شفاہ ہو جائے گی خنزیر کھالو شفاہ ہو جائے گی کتہ کھالو شفاہ ہو جائے گی سود کھالو فائدہ ہو جائے گا اس میں کوئی شفاہ ہو فائدہ نہیں حرام چیزوں میں کوئی فائدہ بولو نہیں حضرت تاریخ بن سعید حضرمی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب تیار کرنے سے متعلق دریافت کیا تو آپ نے اس کو منع فرمایا تو انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ میں دوا کے لئے اس کو استعمال کرنا چاہ رہا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لیسا بے دوائن ولیکنہو دعن رواہ مسلم صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی نے اس آدمی سے جب اس نے کہا میں دوا کے لئے تیار کر رہا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً وہ دوا نہیں ہے بلکہ وہ تو بیماری ہے وہ مرض ہے وہ بیماری ہے اور اسی طرح بے شمار احادیث میرے عزیزو اس طرح سے احادیث پاک موجود ہیں تو علاج کا ایک طریقہ کس سے ہوا دواوں سے ٹھیک ہے اور علاج کا دوسرا طریقہ میں بتلا دوں کس سے دعاؤں سے اور اس کے ذابطے اور اس کے اصول میں آپ کو بتلا دوں اسلام نے بیان فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآنی آیات اذکار اور دواوں سے جھاڑ پھوک کے ذریعے سے بلکہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج دواوں سے نہیں بلکہ جھاڑ پھوک کے ذریعے سے ممکن ہوتا ہے مثلاً نظرِ بد ہے نظرِ بد سمجھتے ہیں جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں اس کو نظر لگنا بری نظر لگنا اسی طرح جادو ہے آسیب ہے ٹونے ہیں یہ تمام سب چیزیں دواوں سے نہیں صحیح ہوتی ہیں بلکہ ان کا تعلق کس سے ہے دعاؤں سے اور اس کے لئے اسلام نے دروازے کھولے ہیں کہ دعائیں جھاڑ پھوک یہ تمہارے لئے حلال ہے چنانچہ امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نسترقی من العین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہم سب کو کہ ہم نظرِ بد میں جھاڑ پھوک کریں جھاڑ پھوک جھاڑ پھوک بولو ہاں جھاڑ پھوک اور تعویز اور گنڈوں میں فرق ہے تعویز کس کو کہتے ہیں تعویز کہتے ہیں جو کسی لوہے پر یا چادی کے پتر پر یا کسی کیا کہتے ہیں سونے پر یا کسی چمڑے پر یا کسی کاغذ پر یا کسی کسی بھی چیز پر لکھ کر کے اس کو موم جامہ اور غیرہ کر کے یا کیسے بھی سلسال کر کے اسے گلوں میں ہاتھوں پر رانوں پر یہاں پر یہ باندھا جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے تعویز اور گنڈا کہتے ہیں ان لال پیلے ہرے دھاگوں کو جن کے اوپر کچھ پڑ پڑ کر کے پھوک پھوک کر کے گرہیں لگائے جاتی ہیں گنڈے لگائے جاتے ہیں اور پھر اس کو گلوں میں اور کمر میں یا جہاں جہاں وہ بتاتے ہیں اس کو باندھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں گنڈا اور جھاڑ پھوک کہتے ہیں قرآنی آیات کو یا قرآنی یا جو اذکار یا دعائیں ثابت ہیں اس کو پڑھنا اور پڑھ کر کے دم کرنا اور دم کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ مائک میں پھوک دو ہمارے ہاں برے صغیر میں ایسا بھی ہوتا ہے ستائیسویں رمضان کو باقاعدے آگے بوتلیں ہی بوتلیں مسجدوں میں نظر آتی باہر بھی بوتلیں امام اعلان کیا کرتا ہے اپنی اپنی بوتلیں کھالی ڈھکن کھول کے بیٹھو سب بیچارے کھول کے بیٹھتے ہیں کہتا ہے میں مائک میں پھوک مارتا ہوں سب لوگ اپنی اپنی بوتلیں بند کر لو پھر آئی بیچارہ کن کن بوتلوں میں وہ پھوک مارے گا بھائی اس لیے وہ مائک میں پھوکتا ہے پھونک دیتا ہے اب بوتلیں بند کر لو خلاص واللہ ایسا ہوتا ہے یہ بدعقیدگی کے کتنے بڑے مزا ہے میرے بھائیوں ہمارے بھولے بالے مسلمان اس میں ملوث ہیں مرد عورتیں سب اب ان کو روکو تو کہیں گے یہ وہابی ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں کیونکہ شیطان نے ان کو یہ رٹی لگائی بھی ہے ان سے پوچھو ایمان کے ارکان کتنے ہیں ان کو پتا نہیں ہیں اسلام کے پلر صاف اسلام اسلام کے ارکان کتنے ہیں ان کو پتا نہیں ہیں نماز پڑھنے کا ڈھنگ کیا ہے ان کو پتا نہیں ہے وضو کن کن چیزوں سے ان کو پتا نہیں ہے اسلام مسلمان کن کن چیزوں سے ہوتا ہے یا اسلام سے آدمی کب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے مسلمان اس کا اسلام کب ٹوٹ جاتا ہے اس کو پتا نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا تقاضی کیا ہے اس کے شروع کیا ہے اس کا پتا نہیں لیکن اسے یہ کہ وہابی کس کو کہتے ہیں وہابی کا پٹ سے اس کو پٹی پڑھائی گئی ہے شروع سے بچپن سے وہابی یہ ہوتے اس لئے میرے عزیزوں میرے بھائیوں ان بیچارے بھولے بھالے مسلمانوں کو سمجھانا پڑے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھاڑ پھوک کرو اور جھاڑ پھوک کیسے ہوتا ہے تھوک کے ساتھ غور سے سنو میری باتوں کو کوئی دعا ہے مثلا سورہ قلوز برب الفلق قلوز بربیناس یا سورہ فاتح پڑھ کر کسی کے اوپر دم کرنا ہے تو پھوک نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھوک کے ساتھ تھوک بھی نکالتے تھے تھوک کے اثرات اس پانی میں اس آدمی کے چہرے پر یا بچے کے سینے پر پڑھنے چاہیے اثرات یہ ہوتا ہے رقیہ جس کو کہتے ہیں جھاڑ پھوک اردو میں اور عربی میں اس کو کہتے ہیں رقیہ اور یہ جائز ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث سے ثابت ہے حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ انہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم را فی بیدیا جاریتا فی وجہیہ صفعہ یعنی صفرہ ایک لونٹی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کے گھر میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا جس کا چہرہ پیلا ہو چکا تھا فقالا استرقولہ استرقولہ اس لونٹی کی جھاڑ پھوک کروا ہو اس لئے کہ اس کو بری نظر لگی چہرہ پیلا ہو چکا ہے اس کا کمزور ہوتی جا رہی ہے اس کو بری نظر لگی ہے اسی طرح یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہیں عزی حتیانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فر رقیہ من العین نظر بد لگ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھوک کی اجازت دی ہے والحمہ والنملہ دنگ کمارنے اور پہلو کی پھنسیوں کے علاج میں جھاڑ پھوک کرنے کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اسی طرح سے حضرت شفاہ بنت عبداللہ کہتی ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا عند حفظہ میں حفظہ کے پاس تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے فقالا جو ہفتے عمر فاروق آزم کی کون ہیں صاحب زادی ہیں ان کے پاس حضرت شفاہ بنت عبداللہ موجود تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم پہلو کے پھنسیوں کی دعا انہیں کیوں نہیں سکھا دیتی جس طرح ان کو لکھنا تم نے سکھلا ہے اسی طرح پہلووں میں جو پھنسیاں نکلتی ہیں اس کی بھی جھاڑ پھونک ہوتی ہے وہ دعا ان کو سکھلا دو تو اس طرح اللہ کے نبی سے کہ حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسی دعاوں کا سکھلانا اور سیکھنا جس میں شرکیہ کلمات شرکیہ الفاظ نہ ہو اذکار ہو دعائیں ہو کسی کو معلوم ہو تو کیا ہے یہ جائز ہے حضرت عورف ابن مالک کہتے ہیں ہم جاہلیت کے زمانے میں جھاڑ پھونک کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے عرض کیا اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہم جاہلیت کے زمانے میں کفر کے زمانے میں جھاڑ پھونک کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اعرضو علیہ رقاکم اپنے اس جو جھاڑ پھونک پڑھتے ہو اس کو ہمارے اوپر پیش کرو پڑھو کیسے تم علاج کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ اگر شرکیہ کلمات نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے شرکیہ کلمات نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح بہت سارے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑھتے تو قلوز بی رب الفلق قلوز بی رب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور جب آپ کی بیماری بڑھ گئی تو میں آپ کے اوپر پڑھتی تھی آپ کے ہاتھوں پر میں دم کرتی تھی اور آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم اطہر پر پھیرتی تھی تاکہ آپ کے پورے جسم کے اوپر تاکہ آپ کے ہاتھوں کی برکت آپ کے جسم کو بھی حاصل ہو تو ہاتھوں کے اوپر دم کرنا اور پورے جسم کے اوپر بچے کے یا اپنے اپنے بیوی یا اپنے ماں اپنی بہن پھیرنا یہ بھی کیا ہے جائز ہے یہ علاج قرآن کا یہ جو ہے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ہفتے عثمان ابن عبیل آس کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جسم میں درد کی شکایت کی کہ میرے جسم میں درد رہتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں درد ہو رہا ہے وہاں اپنے ہاتھ کو رکھو وقل اور کہو بسم اللہ ثلاثا تین دفعہ کہو بسم اللہ بسم اللہ جہاں درد ہو رہا ہے وہاں ہاتھ رکھو اور کیا کہو بسم اللہ بسم اللہ وقل سبع مرات اور کہو سات مرتبہ عوذ باللہ وقدرتہی من شر میں اجد وحاضر من شر میں اجد وحاضر عوذ باللہ عوذ باللہ وقدرتہی من بولو من شر میں اجد وحاضر کہ میں یہ دعا یعنی سات مرتبہ پڑھو انشاءاللہ وہ درد کیا ہو جائے گا دور ہو جائے گا تو میرے بھائیو ان آیات کریم ان احادیثیں صحیحہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم کی آیات سے اللہ عزوجل کے ناموں سے علاج کرنا ذکر اور علاج کرنا یہ جائز ہے اور یہ علاج مشروع ہے اور اس کی صحیح صورت یہی ہے کہ مریض خود ان کو پڑھے یا اپنے اہل وعیال سے اس کو پڑھائے یا کسی متقی پرہزگار صاحب شریعت سے پڑھوا کر اس کو اپنے اوپر پھوکوائے کسی فاسق و فاجر مشرق بیڈتی شعبد باز جاہل بے عمل لوگوں سے جھاڑ پھوک بھی کروانا یہ جائز اور درست بولو نہیں ہے حرام ہے اور اس سلسلے میں علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں اور علماء کا اس بات کے اوپر میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اجمع ہے کہ ان تمام سب چیزوں سے علاج کروانا جائز ہے تو قرآن کریم میں اور احادیث کے آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اور بعض علماء نے اس سلسلے میں یہ بھی بتلایا ہے کہ جو عربی جانتا ہو عربی کے علاوہ دوسری زبان میں وہی دعا کرے یعنی عربی زبان میں دعا کرے عربی کے علاوہ کوئی دوسری زبان میں کوئی آدمی گرھ 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 کرے یہ جائز اور درست نہیں ہے بلکہ عربی زبان ہو عربی زبان نہیں جانتے تو بہرحال وہ جائز نہیں اور جھاڑ پھوک کے تعلق سے علماء نے تین شرطیں رکھی نمبر ایک سنو جھاڑ پھوک کے تعلق سے علماء نے تین شرطیں رکھی ہیں نمبر ایک قرآنی آیات ہو یا اللہ کے اسما اور صفات سے کیا جائے نمبر ایک نمبر دو عربی زبان میں ہو جس کے معنی معلوم اور واضح ہو یہ بھی نہیں عربی زبان میں ادھر ادھر کی باتیں ہو نہیں بلکہ واضح ہو نمبر تین یہ عقیدہ ہو کہ جھاڑ پھونک یہ فی نفسی ہی کوئی فائدہ مند نہیں ہے بلکہ ان کے اندر اثر پیدا کرنے والا اللہ عز و جل کی ذات اس عقیدے کے ساتھ وہ علاج کرے تو اس کے لئے جائز ہے اسی طرح ہمارے ہاں دھاگے بادنا تات بادنا کڑے پہننا گھوڑے کے بال ہاتھی کے دم فلا فلا چیزیں ابھی چلتی ہیں ہے نا یا عورتیں ولادت کے وقت پتہ نہیں کیا وہ بچے چارپائی کے نیچے چھوڑیاں چاکو اور پتہ نہیں کیا کیا رکھتی ہیں یا مدینے کے اندر ادھر جہاں غزوہ اہد جہاں ہوا تھا غزوہ جہاں ہوا تھا لکڑیاں بکتی ہیں پتہ نہیں مریم علیہ السلام کی لکڑی فلاں کی لکڑی اس کو پکڑ کر کے کہتے ہیں کہ حاملہ عورت بچہ پیدا ہونے کے وقت جو ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھے تو بڑی آسانی سے ولادت ہو جاتی ہے نعوذ باللہ اس طرح کے واقعات اور قصے کہانیاں موجود ہیں اور یہ دیکھیں وہ تو یہ جاہلوں کی بات ہیں بات آئی ہے تو میں بتلا دوں یہ دیکھیں یہ تو آمال قرآنی یہ کتاب آمال قرآنی یہ جناب علی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جسیم بگیبو اردو بادار جمہ مزید دلی یہ ایک بڑے بھاری فرقے کے بہت بڑے امام ہیں حکیم الامت بولے جاتے ہیں انہوں نے بھی اس قسم کی خرافات اپنی اس کتاب میں لکھی ہیں اعوذ باللہ یہ دیکھیں صفحہ اکسٹ کے اوپر حصہ دوم آمال قرآنی حصہ دوم صفحہ اکسٹ پر لکھتے ہیں کہ جو شخص کسی پوشیدہ چھپی ہوئے معاملات کو دریافت کرنا چاہے جو آدمی کسی چھپی ہوئی چیز کو دریافت کرنا چاہے مثلا حاملہ کے شکم میں کیا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے اگر حاملہ عورت کے پیٹ کا حال معلوم کرنا چاہے یا دفینہ کہاں ہے یعنی کوئی چیز دفن کی ہوئی بھول گیا کہاں ہے یا کوئی چیز دفن کر کے بھول گیا اس کی جگہ نہیں معلوم ہے اس کو یا غائب کب تک آئے گا بھاگ گیا ہے کوئی شخص وہ کب تک حاضر ہوگا